بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کھیچی آج جو یہ ویڈیو ہے نا یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کیونکہ میں نے پہلے بہت ساری گاڑیوں کی ویڈیوز بنائی ہیں بہت سارے شوروم کے وزٹ کی ہیں اور بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں پرائیسز چونکہ آج کل آپ کو بتا ہی ہے بہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو یوزڈ کار ہیں یہ آپ کیسے خرید سکتے ہیں کیسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی فائننسنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں آج آیا ہوں بینک الفلاہ سلامالی برانچ میں اور میرے ساتھ موجود ہیں بینک الفلاہ سلامالی برانچ کے ریلیشنشپ مینیجر جو ہیں مہار امتیاز سنبل صاحب ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اتنا پریشیز ہمیں ٹائم دیا کہ ہمارے دوستوں کو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ساری انفرمیشن دیں گے کہ آپ کیسے ایک یوزڈ کار جو ہے وہ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے اور اس کا کیا پروسس ہوتا ہے کتنی اس کے اوپر انٹریسٹ ریٹ ہوتا ہے کون کون سے لوگ جو ہیں لیجیبل ہوتے ہیں اس کار کو لینے کے لیے تو سب سے پہلے تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر کے جو گاڑی ہے ہماری یوزڈ کار کون کون سا بندہ جو بینک سے وہ لے سکتا ہے اور الیجیبل ہوتا ہے اس سکیم کے لیے سیلریڈ پرسن لے سکتا ہے لینڈ لارڈ لے سکتا ہے اور بزنس مین لے سکتا ہے ایسے یہ تین جو ہے بزنس مین سیلریڈ پرسن اور لینڈ لارڈ پہلے تو یہ بتائیں سیلریڈ پرسن کی کون کون سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یوزڈ کار کے لیے اس کی پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے کرائیٹیریا ہو کہ اس کی سیلری کتنی ہے جتنی جو بنتی ہے نا انسٹالمنٹ تو اس سے تقریباً دو گناہ سیلری اس کی زیادہ ہونی چاہیے جیسے فورٹی فائیو تھاؤزن اس کی سیلری ہو اور فیفٹین تھاؤزن اس کی تقریباً وہ بان گیا اسٹالمنٹ بان گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈاکومنٹس کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں بینک کو اس کی لاست جو سیلری آ رہی ہوتی ہے نا لاست تھیری مانت اس کی سیلری سلپ چاہیے اگر بینک الفلا میں اکاؤنٹ ہے تو وہ تو ڈاکومنٹ بینک الفلا سے نکل آئیں گے سکس مانت کی سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ مانٹینس لیٹر اور اگر کسی اور بینک میں ہے اس کی اکاؤنٹ جس میں سیلری آتی ہے اس کی سٹیٹمنٹ چاہیے جو اس برانچ سے سائنٹ استہتیسٹیڈ ہو اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ مانٹینس لیٹر اس کے بعد دو ریفرنس کی آئی ڈی کاٹ کی کپی دو پکچر جس میں ریفرنس کی ایک آئی ڈی کاٹ کی کپی ہے اس کے کلیک کی وہ دوسرے کزن کی ہو جائے یا فرینڈ کی ہو جائے اچھا یہ بتائیں کہ اگر اس کی سیلری نہیں میٹ کرتی تو پھر وہ اس کو گاڑی بینک نہیں دیتا اگر وہ اتنی سیلری نہیں ہوتی اور اس کے کوئی اور بھی سورسز ہوتے ہیں انکم کے اس کی سٹیٹمنٹ اچھی ہوتی ہے اور سیلری اس کی کم ہے سپوز دیٹ اس کی سیلری تھرٹی تھاؤزن ہے اور وہ کوئی سائٹ پہ بزنس بھی کرتا ہے تو وہ پھر اس میں ایک کو بار بار تو اگر اس کی وائف ہیں یا اس کا والد ہے یا اس کی والدہ ہے تو اگر وہ بھی جاب کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ دونوں مکس گاڑی لے سکتے ہیں جوائنٹ کر دیتے ہیں جوائنٹ کر دیتے ہیں تو ان دون کے جو سورس آف انکم ہوگا وہ ایک اکاونٹ ہو جائے گا اور وہ گاڑی لے سکتے ہیں اس کے بعد دوسری کٹ اگر یہ آتی ہے لینڈ لارڈ کے جو کہ ہمارا ایک کلچر ہمارے پاس جو ہیں وہ زیادہ تر گاؤں بھی ہیں تو لینڈ لارڈ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے اس کی وہ فارد لگ جاتی ہے ساتھ تو اس کے پاس بینک کا نمائندہ آتا ہے وہ ویزٹ کر لیتا ہے ساری چیزیں کے انکم اس کی میشن جسے کہتے ہیں تو پھر وہ گاڑی لے سکتا ہے اگر وہ پورا اترتا ہے ان چیزوں پر تو وہ گاڑی لے سکتا ہے کتنی لینڈ اس کے پاس ہونی چاہیے تو وہ گاڑی کے لیے اسکام Gir Re любим رینڈ اس کے مطابق جتنی ہی ہے اچھا اس کی انکم اسٹی میشن جو ہے وہ ضروری ہے جی بالکل ضروری ہے اس کا انکم اسٹی میشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کا آکاونٹ میک میں چلتا گاڑی تو اس کی سٹیٹ میں اچھی چال رہی ہے لینڈ دیں اچھا ہو رہا ہے تو پھر دو انکم اسٹی میشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر انکم اسٹی میشن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر اکاؤنٹ کم چلتا ہے یا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر انکم اسٹیمیشن ہوتی ہے وہ زمین اس کی پلاج تو نہیں ہو جانا ہے گاڑی کے گئے نہیں نہیں پلاج نہیں ہونی صرف وہ تو ایز آ انکم اسٹیمیشن یا انکم کے سورس آف انکم کے لیے استعمال انکم کو چیک کرنے کے لیے آپ نے صرف دیکھنی ہوتی ہے اس لیے جو تھرڈ کٹیگری ہے وہ بزنس مین کی ہے اس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون سی بزنس مین کا بھی یہ یا اگر اس کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اچھی ہے تو پھر تو اس کی انکم اسٹیمیشن نہیں ہوگی نہیں تو اس کی بھی بزنس کی انکم اسٹیمیشن ہوگی جس پر وہ گاڑی لے سکتا ہے اچھا اس کے لیے اور کون سی ریکوائرمنٹس کتنے جو اس کا پیریڈ کا بزنس ہو تبھی وہ الیجیبل ہوتا ہے تقریباً ٹو ڈو 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 اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً سکس مانت کی ہونی چاہیے سکس مانس کی سٹیٹمنٹ ہو جی تو یہ اچھا وہ بزنس نیم سے اس کا اکاؤنٹ ہو نہیں نہیں اپنا پرسنل نیم سے بھی اکاؤنٹ ہو پھر بھی اس کے لیے الیجیبل ہوتا ہے وہ جی جی بالکل تو یہ بتائیں امتیاز صاحب کہ وہ سٹوڈنٹ بھی کوئی گاڑی کے لیے لے سکتا ہے سٹوڈنٹ جو کون کون سے لوگ جو ہیں وہ گاڑی نہیں لے سکتے اگر یہ میں اس کو اس طرح سے سوال کروں بینک سے کون کون سے لوگ گاڑی نہیں لے سکتے سٹوڈنٹ تو گاڑی نہیں لے سکتا اس کے بعد ایسے افراد جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے وہ گاڑی نہیں لے سکتے اور یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ لوئر جو ہے وہ بھی گاڑی نہیں لے سکتا اس میں کتنی صداقت ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کوئی بینک کے ایس اوپی ہیں اس کے مطابق ہے لوئر کو گاڑی نہیں آپ دیتے جی جی لائر ہو گیا آپ پلیس مین پلیس مین کو بھی نہیں لیتے گاڑی اچھا یہ بتائیں امتحا صاحب کی یہ جو ہے آپ کا ابھی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کتنا چل رہا ہے اس کے اوپر اس ٹائم تقریبا نائنٹین پرسنٹ کے لاغ باگ چالتا ہے نائنٹین پرسنٹ اچھا یہ میں نے سنیا کہ نیو کار جو ہے اور اس کا یوزڈ کار اس کا انٹرسٹ ریٹ کا فرق ہوتا ہے ایک پرسنٹ کا اچھا اگر نیو کار کا نائنٹین ہے تو یوزڈ کار کا ٹوائنٹی ہوگا ٹوائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اب ہمیں یہ بتائیں کہ گاڑی کا پروسس کیا ہوتا ہے کس طرح سے کون سا شوروم آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہونا چاہیے یا کیا پروسس ہوتا ہے گاڑی کا لینے کا اس کیا پروسس ہی ہوتا ہے کہ جس نے گاڑی لینی ہے وہ خود گاڑی سیلیکٹ کرے گا ہمیں وہ فائیو یئر سے پرانی گاڑی نہیں ہونی چاہیے اچھا آہ اس کے بعد وہ فرسٹ آنر کے نام ہو گاڑی اچھا فرسٹ آنر بھی ہے فرسٹ آنر سیونٹی کے بعد وہ لے سکتا ہے گاڑی اچھا وہ لے سکتا شوروم کوئی بھی ہو جائے انڈویجویل بندے کے بھی سے لے لے یا انڈویجویل بندے سے لے لے وہ تو اس نے خود سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو پیمیٹ بینک اس بندے کو کرے گا جس سے وہ گاڑی خرید دے گا یا جس کے گاڑی نام ہوگی یہ نہیں کہ گاڑی وہ کسی اور سے خرید رہا ہے اور نام کسی اور کے ہے گاڑی جس کے نام ہوگی اس کے نام کا آپ لوگ جو اس کو دیں گی اچھا اگر گاڑی کی قیمت ہے دس لاکھ روپیہ اور اس کی انکم اسٹیمیشن جو بنتی ہے اس حساب سے آپ لوگ اسے پیسے دیتے ہیں آٹھ لاکھ روپیہ آٹھ لاکھ کی فائننسنگ کر دے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا جو اپر ڈیفرنس ہوگا وہ کیا کرے گا اچھا وہ اس کے ساتھ علیدہ سے پی کرے گا تبھی وہ دوسری جو فائننسنگ ہوگی وہ آٹھ آٹھ لاک کیوی ہے ایسا یہ جو ہوتا ہے نائنٹین پرسنٹ یہ وہ یارییوب ہوتا یہ فیکس ریٹ ہوتا ہے Kara رہی ہوتا ہے جو یہ پالیسی کے ساتھ ہر سال چینج بھی ہو جاتا ہے ہاں بینک فکس پہ بھی کرتا ہے اور وییریبل پہ بھی کرتا ہے جو فکس ہوتا ہے اس کا ایک پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے جو اس ٹائم Interestraz cupboard چال رہا ہوتا ہے جو ویریبل ہوتا ہے تو اس کا سٹیٹ بینک کے مطابق وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جو پاکستان کا جو سیٹیزن ہے وہ باہر رہتا ہے باہر جوب کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے نہیں وہ گاڑی لے سکتا ہے اچھا وہ بینک اس کو بھی نہیں دیتا گاڑی اچھا یہ بتائیں اس کے پروسس میں ٹائم کتنا ایک ریکوائیڈ ہوتا ہے آپ گاڑی دینے کے لیے کتنا ایک ٹائم لیتا ہے بینک اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن اگر ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے تو فیفٹین ڈیز کے اندر گاڑی آپ خرید سکتے ہیں اب ظاہری بات ہے گاڑی کی بھی کرواتے نہیں ہیں آپ لوگ اس کے جو اسٹیمیشن یا اس کو غیریفائی کرتے ہیں اس کے ساب سے پہلے کہ گاڑی کو ہم کلیر کرتا ہے بینک اس کی پولیس رپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ محکمہ اقسائز سے ہوتی ہے کلیر گاڑی تو تب جا کے بینک کرتا ہے اس کے اور آپ کا جو بندہ ہے وہ بھی فیزیکلی چیک کرتا ہے جاگ گاڑی کو وہ فیزیکلی نہیں چیک کرتا وہ بس گاڑی کو اس طرح چیک کرتا ہے کہ وہ اماؤنٹ کے لحاظ سے کہ جو کسٹمر بتا رہا ہے کہ یہ آٹھ لاکھ کی گاڑی ہے تو وہ ہم یہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ حالانکہ آٹھ کی ہے یہ سات لاکھ کی ہے تو وہ صرف گاڑی کی مکمل معلومات لینے کے لیے جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر فائنانسنگ کے اندر ایک بندے نے گاڑی لیے پانچ سال کے لیے تو یہ پانچ سال کے اندر وہ آگے سیل آؤٹ کر سکتا ہے اس کو نہیں سیل آؤٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے دوسرا بندہ انسولمنٹ دیتا رہے گا تو میں آگے اس کو دیتا ہوں نہیں نہیں بینک کے ایسو پی کے مطابق نہیں کر سکتا ہے امتحال صاحب آپ اگر اپنا کانٹیک نمبر شیئر کرتے ہیں تھا کہ اگر ہمارا کوئی دوست آپ سے گاڑی بک کروانا چاہے تو وہ کانٹیک کر سکتا ہے جیلو تھری فور فائی ایٹ فائیو ٹو فائیو ڈیول وان نا انتہال صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے دیکھنے والوں کو اتنی پریشیس انفرمیشن دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہم نے ساری کمپلیٹ انفرمیشن جو یوزڈ کار اگر آپ بینکل فلاس لینا چاہتے ہیں تو وہ ساری ہم نے آپ کو انفرمیشن دے دی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بات